وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُ التَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ اگر اہلِ کتاب توریت اور انجیل پر عمل کرتے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ غَبِّهِمْ اور جو قرآن ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے اس پر بھی ایمان لاتے اور عمل کرتے کیونکہ توریت اور انجیل میں نبی آخر الزمہ پر ایمان لانے کا حکم ہے تو وہ حکم پر عمل کرتے ہوئے قرآن پر ایمان لاتے وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُ لِهِمْ اور اپنی ٹانگوں کے نیچے سے مراد یہ ہے خوب بارش ہوتی ہیں خوب نعمتیں ان پر برستی ہیں زمین خوب حریالی ہو جاتی ہیں آفات و بلیات سے وہ بچتے لیکن انہوں نے ایمان و تقوی کو اختیار نہ کیا اگر مسلمان آفات و بلیات سے بچنا چاہتا ہے برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن مجید فوقان حمید یہودیوں کو عیسائیوں کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ تم اگر تقوی اختیار کرو گے تو یہ برکتیں ملیں گی اگر مسلمان تقوی اختیار کر لے اور تقوی کے معنی کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرمبرداری کرے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے تو یقیناً اس کے مسائل بھی حل ہوں گے اور اس کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے مِنْ هُمْ اُمَّتُ مُقُتًا سُعِدًا ان یہودیوں میں سے عیسائیوں میں سے تورید انجیل کے ماننے والوں میں سے کچھ موتدل لوگ ہیں کچھ لوگ واقعی تورید اور انجیل پر ایمان لائے تھے جب انہیں نبی آخر زمان کی اطلاع ملی تو وہ حضور پر بھی ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آج بھی ایسے ہیں کہ وہ تورید اور انجیل کو ماننے والے ہیں لیکن جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا ہے تو غور کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں اور کئی یہودی کئی عیسائی خصوصاً عیسائیوں میں زیادہ رو جان ہے بہت بڑی تعداد عیسائیوں کے ایسی ہے جو پہلے عیسائی تھے لیکن جب ان کے سامنے اسلام کی بات رکھی گئی انہوں نے غور کیا اور وہ مسلمان ہو گئے وَكَثِغُمْ مِّنْهُمْ سَا أَمَا يَعْمَلُونَ اکثر ان من سے ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی برے کام کرتے ہیں